نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پرورام یا ایوہن ناس ناظرین مکرم آج ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں اس میں گرامی مفتی رشید آمد خرشید صاحب ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں درستہ قرآن کی اس نشیست میں اور روزانہ کی بنیاد پر نئے موضوعات لے کر معاشرے سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے پر گفتگو کرتے ہیں قرآن کی ہدایات اور روشنی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لئے کیا دروس اور عائبر ہیں وہ ان کو بیان فرماتے ہیں آج ہمارے سامنے جو صورت ہے وہ صورت لہب ہے اس کی انشاءاللہ ہم تشریح تفسیر جانیں گے ان سے اور بیوی کا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ ہمارا مرکزی موضوع ہے آج کا تو میں انشاءاللہ آسان ترجمہ قرآن سے صورت پڑھتا ہوں اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت زیدہ ابی لہبی وطب ما اغنع عنہ مالہ وما قسب سیصلہ نارا ذات لہبی ومرأته حمالت الحطب فی جیدیہ حبل من مصد ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے تو جائیں گے مفتر شید عمد صاحب کی خدمت میں اور ان سے سب سے پہلے آج کا جو مارا موضوع ہے بیوی کا کردار اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو آیت اس سے ریلیٹڈ یہ ہے ومرأته حمالت الحطب اس کی تشریح انشاءاللہ جانے گے اسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم یہ جو سورہ لہب ہے سورہ مصد جس کو کہا جاتا ہے اسم اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں اپنی انتہا کو پہنچ جانے والے جو ابو لہب تھے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیوی تھی ابو لہب جو بہت زیادہ اپنے شوہر کو اس کے اس برے کام میں سپورٹ کرتی تھی اور اس کی تائید کرتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ایک تو ابو لہب نے حضور کے ساتھ دشمنی کی اس کا تو اللہ نے انجام ذکر کر دی ہے کہ تبت یدہ آبی لہبی وطب یہ پوری تفصیل اللہ نے ذکر کر دی پھر آگے اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی اور اس کی بیوی حمالت الحتب لکڑیاں اٹھانے والی اب یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لکڑیاں اٹھانے والی اس کا کیا مطلب ہے اس کی مفسرین نے مختلف تفسیریں اور مختلف تشریح کی ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب کیا ہے تو حمالت الحتب کا ایک ترجمہ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد ہے چغل خور یہ جو اس کی بیوی تھی ام جمیل جس کا نام تھا ام جمیل بنت حرب یہ چغلی کیا کرتی تھی چغلی کا مطلب حضور علیہ السلام کی باتیں سن کر حضور کے دشمنوں کو جا کر غلط انداز میں پیش کرتی تھی کہ یہ کسی طرح حضور کے ساتھ دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جائیں اور حضور کے خلاف یہ بھڑک جائیں یہ اس کا کام ہوتا تھا عربی میں اس کو نمیمہ کہتے ہیں اور ایسے شخص کو نمام کہتے ہیں چغل خور کو حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کو لکڑیاں اٹھانے والا اس لئے کہا گیا کہ یہ جو چغل خور شخص ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے آگ لگانا کہ وہ جا کے وہاں جائے گا وہاں آگ لگایا گا یہاں آئے گا تو ان کے پاس آگ لگایا گا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کو آپس میں لڑا دے اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک جادوگر جو کام ایک مہینے میں نہیں کر سکتا ہے چغل خور شخص ایک گھنٹے میں اس کی وجہ یہ کہ جو جادوگر ہے وہ تو اپنا پورا پروسس فالو کرے گا پورے طریقے کار اور اس نے تو جا کے اس کے خلاف بات کرنی یہاں جا کے اس کے خلاف بات کرنی ہے واپس میں لڑ پڑیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بترین لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو دو چہروں والا ہو دو رخوں والا ہو کہ اس کے پاس ایک چہرے سے جائے اس کے پاس ایک چہرے سے جائے اس کے سامنے جائے تو اس کا دوست بن جائے اس کے سامنے جائے تو اس کا دوست بن جائے تو یہ جو چغل خوری ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے لکڑیاں اٹھانے سے کہ وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی لوگوں میں آگ بھڑکاتی تھی اور اسی کی ایک تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اس کی عادت تھی حضور علیہ السلام کے رستے میں کچرہ اور تنکے چن چنکے اور جو اس طرح کی گندی چیزیں ہوتی تھی وہ حضور کے رستے میں پھینک دیا کرتی تھی حضور کو تکلیف دینے کے لیے حضور کو ستانے کے لیے کہ بس کسی بھی طرح ان کو تکلیف دی جائے ان کو پریشان کیا جائے تو اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ یہ حضور کے رستے میں جو لکڑیاں پھینکتی ہے یا حضور کے رستے میں جو کچرہ پھینکتی ہے تو اس کا یہ عمل اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مفسرین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اس کو جو یہ کہا گیا کہ لکڑیاں اٹھانے والا اور لکڑیاں اٹھانے والی عورت اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ یہ اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور یہ اس کی سپورٹ کرتی تھی اور اس کے پاس جاتی تھی اور اس کی تائید کرتی تھی تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے شوہر کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اضافہ کر رہی ہے یعنی گوہ ہے اس کے لیے اندھن فرام کر رہی ہے لکڑیاں فرام کر رہی ہے کہ یہ لکڑیاں لو اس کو اور جلاو یہ لکڑیاں لو اور جلاو تو یہ بیوی کا یہ جو تائید ہے جو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہے اور اپنے شوہر کی بڑی بات مان رہی ہے اور اس کے کاز اور اس کے مشن میں اس کا ساتھ دے رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں مزید اس کی آگ کو معاملت کر رہی ہے اس کی آگ کو مزید شدید اور بھڑکانے کا سبب بن رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اس کی بیوی بھی جہنم میں اس کے ساتھ جائے گی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہیں ٹھیک ہے جی ومراتہو حمالت الحطب کی بڑی بہترین تفسیر مفتی رشید احمد خوشید صاحب نے بیان کی ہے اگلی آیت ہے فی جی دیہا حبل مم مسد اس میں اس کا جو ترجمہ شیخ السلام صاحب نے لکھا ہے کہ اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے تو اس کی تفصیل اور تشریح بھی آپ واضح فرما دیجئے بلکل یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اخروی انجام ہے اس کو ذکر کیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کا بڑا ہار تھا بہت مہنگا تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں یہ ہار حضور کی عداوت میں سارا کا سارا خرچ کر دوں یعنی یہ جو ہار ہے یہ میں بیچ کے جو سرمایہ مجھے ملے گا سارا میں حضور کی دشمنی میں لگا دوں گی لیکن ان کی دشمنی سے باز نہیں آؤں گی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بدلہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جہنم میں اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم میں بدلہ بھی یہ ہوگا کہ اللہ اس کی گلے میں اللہ کے فرشتے توق ڈالیں گے رسی کا توق ڈالیں گے کہ یہ اپنے اس ہار کو دین اور اسلام کی دشمنی میں خرچ کرنا چاہتی تھی اس کو سزا بھی اسی نویت کی ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ جو مصد کا لفظ ہے اس کی تفسیر مختلف مفسرین نے کی ہے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے یعنی جب رسی بنائی جاتی ہے اس کو تاؤ دے کے یہ صحیح بالکل پکا مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر ٹوٹتی نہیں ہے بہت سی رسیوں کو ایک کر کے جب بٹ دیا جاتا ہے وہ پھر ٹوٹتی نہیں ہے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ بڑی مضبوط رسی اور بڑا مضبوط توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اس مصد کی تفسیر بات مفسرین نے لوہے کے ساتھ کی ہے کہ لوہے کا تو اس کی تفسیر بات مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت سے کی ہے جس میں آتا ہے کہ جہانمیوں کے گلے میں توک ڈالا جائے گا سلسلت سبعون ازران کہ ستر گز اس کی لمبائی ہوگی اتنی بڑی زنجیر یا اتنا بڑا لوہے کا توک ان کے گلے میں ڈالا جائے گا تو مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ یہ جو اس کا عمل تھا اور جس عمل کے ذریعے وہ دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کریں گے اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم اسلام کی اور بھی بہت سی نصوص سے قرآن حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جس انداز میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جس طرح ہر عمل کا جو شکر ہوتا ہے وہ اس کی جنس میں سے ہوتا ہے مثلا آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے زبان کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے اس کی ناشکری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے اور اس کی سزا کی نویت بھی اسی طرح ہوتی لوہے سے قتل کرے گا تو جہنم میں وہ اپنے آپ کو بار بار لوہے سے قتل کرتا رہے گا اور اگر کوئی شخص پہاڑ سے اپنے آپ کو لڑکا کر گرائے گا اور اس سے اپنے آپ کو قتل کرے گا جہنم میں وہ بار بار پہاڑ سے اسی طرح لڑکتا رہے گا وہی انجام ہوگا جس طریقے سے اس نے دنیا میں کیا تو اس لیے دنیا میں ایسی کوئی بھی بات ایسا کوئی بھی کام کرنے سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو قیامت کے دن اس کے لئے عذاب کا یا اس کے لئے پریشانی کا سبب بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اس نے جس طریقے سے کیا قیامت میں اس کو بھی یہی بدلہ ملے گا ٹھیک ہے جی بہت تفصیل سے دونوں آیتوں کی تشریح مفتر شید عمد خوشیر صاحب نے بیان فرمائی ہے ہم ان آیات سے جو نکلنے والے دروس ہیں وہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ پہلی آیت ومرأتو حمالت الحطب آپ نے اس کی تفصیل بیان کی اسی طرح دوسری آیت فی جی دیا حبل مم مسد تو دروس کیا ہے جی جی بلکل اس سے جو ہمیں بہت بڑا درس اور سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ عموما جیسے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کا ایک کونسپٹ ہوتا ہے کہ شاید مردوں کے لئے شریعت کے کوئی الگ حکام ہیں عورتوں کے لئے بعض حکام تو مختلف ہیں وہ ان کی جنس اور سنف کے اعتبار سے اس کا اختلاف ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے ہر حکم میں وہ سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ نماز کا حکم مرد کے لئے کوئی الگ ہے عورت کے لئے الگ ہے روزہ کے لئے کوئی الگ ہے ایسا نہیں ہے یا اس کی اکاؤنٹیویلٹی یا اس کا اللہ کے سامنے پیش ہونا وہ کوئی الگ ہے یہ الگ ہے اس معاملے میں مرد اور عورت برابر ہیں اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے تو وہاں من ذکر ان او انسہ کا ذکر کیا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اب یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اچھا کام چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے اس کا بدلہ برابر ہے برا کام چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے اس کا بدلہ برابر ہے اللہ تعالی نے دونوں کو برابر رکھا ہے ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید اگر مرد اچھا کام کرے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا اور عورت اگر وہی اچھا کام کرے گی تو اس کو ثواب کم ملے گا ایسا بالکل نہیں اور ظاہر یہ انصاف کے خلاف ہے اور اللہ تعالی انصاف کرنے والے ہیں تو ایک تو یہ بات عورتوں کے لیے بڑی قابل غور ہے خواتین کے لیے قابل غور ہے کہ وہ اپنے کردار کو دیکھیں اپنے عامال کو دیکھیں اپنی زندگی کو دیکھیں اور اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے جس طریقے سے مرد نے جواب دینا ہے میرے شہر نے جواب دینا ہے تو میں نے بھی جواب دینا ہے میں اپنے کردار میں اپنے عمل میں کوئی ایسا کام شامل نہ کروں جو کل جا کر میرے لیے عذاب کا یا جہنم میں جانے کا سبب بن جائے اور یہ کہیں اس کے تصور میں نہ ہو کہ میں چونکہ عورت ہوں یا میں سنف نازوک ہوں لہٰذا میں اگر کوئی غلطی بھی کرلوں کوئی گناہ بھی کرلوں تو میرے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ شریعت کا بلکل بھی کونسپٹ نہیں ہے یہ شریعت کا بلکل بھی تصور نہیں ہے اس لحاظ سے کہ دونوں اکاؤنٹیبل ہیں دونوں کی باقیدہ ایک ایک عمل کی پرق ہوگی اس کا حساب کتاب ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ شریعت کا واضح حکم ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمْرَأَتُهُ حَمَّا لَتَلْحَاتَو فِي جِدِهَا حَبْلُ مِمْ مَسَدْ اس میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دیکھے کہاں ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے شریعت کا کیا حکم اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے آیا اس کے لیے اس وقت نماز پڑھنا افضل ہے یا اپنے شوہر کی خدمت کرنا افضل ہے اس کے لیے جوب کرنا افضل ہے یا اپنے بچوں کی تربیت کرنا افضل ہے جو اس کی طرف شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے عورتوں کے لیے بہت دروس کا مجموعہ ہے یہ صورت جس پر مفتی رشید عمل خرشید صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ہم صاحب آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ بیوی کا شوہر کی زندگی میں کردار کیا ہو سکتا ہے جی بالکل یہ بھی بہت بڑا اہم سوال ہے اور اس آیات سے بڑا گہرہ تعلق بھی ہے کہ ابو لہب کی زندگی میں بڑا کردار تھا یعنی اس کی بیوی اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس کے غلط کام کے اندر ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک بیوی کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس کے اچھے کام میں سپورٹ کرے اور جو اس کا برا کام ہے اس کام میں اس کو ڈسکریج کرے اس کی حوصلہ شکنی کرے اس کو سپورٹ ہرگز نہ کرے جی بہتر اگر وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے ہر انسان پر ہر ایک مرد پر اس کی بیوی کا اس کے گھر میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے یعنی ایک آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے معاشرے میں لیکن اس کے گھر میں سارا ماحول اس کے خلاف ہے وہ جب جاتا ہے تو اس کے والد بھی اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ بھئی یہ غلط کام کر رہا ہے گھر والے بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی بڑا اچھا کام کر رہا ہے بیوی بھی کہہ رہی ہے والد بھی کہہ رہا ہے والدہ بھی کہہ رہی ہے اس سے اس کو مزید شہ ملتی ہے اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو جس طریقے سے اس شخص کے لیے عذاب ہے جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس گناہ کا اس میں برابر کے شریک ہیں اس کی گھر والے اس میں برابر کی شریک ہے اس کی بیوی اگر وہ غلط کام کر رہی ہے اور اس غلط کام میں اس کا سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے کہ فرعون وہ شخص تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا لیکن اس کی بیوی نے اس کے باوجود اتنے عالی کردار کا مظاہرہ کیا اور اتنے اچھے عامال اور اپنے قائد اور نظریات اور عامال کو اتنے اچھے طریقے سے مینٹین اور صحیح کر کے رکھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے بڑی جنت تیار کر رکھی ہے اور قرآن کریم نے اس کا باقاعدہ مسلمانوں کو مثال دی ہے کہ کافر کی بیوی ہونے کے باوجود اس نے اپنے عامال اور نظریات کی کیسی حفاظت کی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک عورت کی شادی ہو گئی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی اب وہ شوہر ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا تو لڑکیاں بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں وہ بھی نماز کرنے چھوڑ دیں گی اگر وہ کئی گانے سن رہا ہے کوئی فہوش چیزیں دیکھ رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بیوییں بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں اس گھر کے رنگ میں رنگ کر یا جس گھر میں وہ گئی ہیں اس گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے تو ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں یا تو یہ انتہا ہوتی ہے کہ بلکل افرہ تفری مچا کے بلکل تنازات جھگڑے کھڑے کر کے رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں اور یا یہ ہوتا ہے کہ بلکل ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں حکمت کے ساتھ طریقے کے ساتھ شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کرنا اپنے کردار اپنے عمال کی حفاظت بھی کرنا اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنا کہ یہ کسی طرح ٹھیک راستے پر آ جائیں یہ اصل وہ طریقہ ہے جو شریعت کا مطلوبہ طریقہ ہے لیکن ہمارے ہاں عورتوں میں یا لڑکیوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی اور وہ غلط کاموں میں یا تو شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اپنے شوہر کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہیں اور انسان کی زندگی پر اس کی بیوی کے کردار اور عمل کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور ہمیں اس کی بڑی واضح مثال ملتی ہے کہ ایک اچھی عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے اپنے شوہر کی زندگی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں حضور علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے کر گئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور مشرقین مکہ نے کہا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی حضور علیہ السلام نے صلح کر لی صحابہ اکرام اس صلح پر دلی طور پر بڑے پریشان تھے کہ یہ اتنی دب کر اتنی سخت شرائط کے ساتھ کیوں صلح کی حضور علیہ السلام نے صلح کر لی انہوں نے چونکہ احرام پہلے سے باندھا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے احرام کھولیں حلق کریں اپنے جانوروں کو زبا کریں اگلے سال ہم قضا کرنے کے لئے آئیں گے حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ بلکل ایسے ایک سختے کی قیفیت میں تھے اتنے پریشان تھے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنا دب کر ہم نے کیوں صلح کی ہے حضور علیہ السلام نے ایک دو دفعہ یہ بات فرمائی لیکن صحابہ چونکہ بلکل ان کی پریشانی کی قیفیت ایسی تھی کہ ان کو بات ہی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا حضور علیہ السلام حضرت عمیہ السلامہ کے پاس گیا اور آپ نے بڑے غصے کا اور ناراضی کا اظہار فرمایا کہ میں نے صحابہ کو دو تین دفعہ کہا کہ حلق کریں جانوروں کو زبا کریں کوئی زبا کری نہیں رہا کوئی حلق ہی نہیں کر رہا حضرت عمیہ السلامہ ایک بیوی ہونے کی ایسی ایسی حضرت عمیہ السلامہ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے حلق بھی کر لیں اپنے جانور زبا بھی کر لیں آپ نے فرمایا ہاں حضرت عمیہ السلامہ نے فرمایا پھر آپ ایسا کریں آپ باہر جائیں اور جو آپ کا حلق کرنے والا ہے اس کو بلائیں تاکہ وہ آپ کا حلق کر لیں اور آپ جانور زبا کر دیں بس آپ جا کے اتنا کام کریں حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے آپ نے ایک صحابی کو بلائیا کہ میرا حلق کریں جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے حلق کر دی سارے صحابہ نے بغیر کسی چوچ رہا بغیر کسی پوچھے سب نے اپنا حلق کروا دی یہ جانور زبا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے اب یہ اگر حضرت عمیہ سلامہ ایک اچھی رائے نہ دیتی ایک اچھا مشورہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے نہ دیتی یا جس طرح ہماری بیویاں یا ہماری خواتین ہوتی ہیں کہ بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ مزید آگ بھڑکانا شروع کر دیتی کہ ہاں تمہارا بھائی تو ہے ہی ایسا تمہاری ماں تو ہے ہی ایسی کیا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر بھی خراب ہوتا ہے اس کا شوہر کے گھر اس کا گھر بھی خراب ہوتا ہے گھر میں فساد مجھ جاتا ہے سارے پریشان ہو جاتے ہیں یہ بیوی کا وہ کردار ہے ایک طرف امہات المومنین کا کردار ہے حضرت خدیجہ کے کردار کو آپ دیکھیں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوگی آپ تشریف لائے تو آپ کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں غریبوں کا خیال کرتے ہیں آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا تو یہ جو آپ کو تسلی دی اور آپ کی حصلہ افضائی کی اور اس سے حضور کو تسلی ہوئی اور اس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو ایک طرف امہات المومنین کا کردار اس کا مطلب کہ ایک اچھی بیوی کا نبی کی زندگی پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے اور ایک طرف ابو لہب کی بیوی تھی امہ جمیل جس نے اس کو اس کے غلط کام پر اپریشیئٹ کیا تو وہ خود بھی جہنم میں گیا اس کی بیوی بھی جہنم میں گئی اور دونوں ایک دوسروں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن گئے تو ایک بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے اچھے کاموں کی حصلہ افضائی کرے اس کی تعریف کرے اس کو بتائے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اس پر خاموش نہ رہے یا اس کی حصلہ شکنی نہ کرے اور برا کام ہے تو اس کی حصلہ شکنی کرے اور کوشش کرے گے کسی طرح اچھے کام کی طرف آ جائے اچھے کام کی طرف آ جائے بہت شکریہ مصاحب آپ نے بڑی تفصیل اور عمدگی کے ساتھ آج کی صورت میں جو ہے وہ جو اس کے مضامین تھے جو اسے نکلنے والے دروس تھے ان کے پر گفتگو فرمائی ہے اچھائی کا بارال اثر پڑتا ہے اور اگر آپ نے کوئی برا کیا تو اس کا بھی بارال اثر پڑتا ہے قرآن کی ہدایات اس پر بالکل واضح ہیں آج کے اس درس کا خلاصہ سامین کی نظر کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ریسپونسبل سمجھے ذمہ دار سمجھے اور اللہ کے سامنے اس بات کا اس کو حساس ہو کہ میں نے جواب دینا ہے چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو مرد کو اپنی پوری ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اس بات کے حساس کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی زندگی پر بڑا اثر رکھتا ہے اگر میں ٹھیک ہوں گا ٹھیک بات کروں گا اس کو دوسرے پر اثر ہوگا اس چیز کا حساس اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو بہت بڑی بات ہے جی معاشرے کے ہر فرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی اچھائی کو جو ہے معاشرے میں ترقیہ اور صدار کا ذریعہ بنائے اور قرآن کریم کی بھی آیت کہ جس نے خیر کا کوئی بھی کام کیا جائے وہ چھوٹے سے چھوٹا حکیر سے حکیر بھی ہے اس کا بھی اس کو بدلہ دینا پڑے گا اسی طرح جس نے برائی کا کام کیا تو اس کا بھی اس کو بدلہ دینا پڑے گا تو ناظرین اسی درس کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم اپنے پرورام کے اختتام کرتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے معزز مہمان کے ساتھ اور قرآن کریم کی دوسری آیت اور دوسرے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کلے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ